جت ساہبان نے بہت زیادہ بھرمی کا اظہار کیا اندر اور ڈی آئی جی آپریشنز کو جن کے نام بخاری ہیں ان کو بھی ان کو ٹھیک ٹاک انہوں نے سرزنش کی اور یہ بات کہی کہ آپ لوگ اور پولیس فورس اسلام آباد کی صرف چوکیوں پہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے کوئی اس کا آوٹپورٹ نہیں آرہا ابھی تک وہ آوٹپورٹ آ جانا چاہیے تھا یا کوئی پاوڈر وصول ہوا تو اس پہ انولپس پہ ایک کومن سینس کی بات ہے کہ آپ الٹر وائلٹ لائٹ استعمال کر کے فنگر پرنٹ انیلیسز کریں اس خط کی اس پہ جن جن لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کا پتہ لگ جاتا ہے انویسٹیگیٹیو سکلز ہوتی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں پر بعد وہی آ جاتی ہے اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس یا یہ پولیس محکمے جو ہیں یہ کرپٹ ترین محکمے میں بن چکے ہیں یہاں پہ افسران ان کے جو ہیں وہ صرف اور صرف سفارشی پوزیشنز پہ ہیں اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو زدہ کوپ کرنا گھروں میں ریٹ کرنا اور ان افسران کے خلاف بھی ایف آئی آرز ٹکیتی کی ہوئی ہے چور ہیں بیسکلی یہاں پہ مطلب آپ یہی اس کا کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو آپ کا ڈی سی بھی ہے اس کے خلاف بھی سزا ہوئی ہے اور جو آپ کا ایس ایس پی تھا اس کے خلاف بھی مطلب سزا ہوئی ہے تو یہ تو حال ہے پولیس کا تو ان سے کوئی اچھی توقع کرنا پولیس فورس کی میرا خیال ہے یہ وہ کہتے ہیں بڑی ایک آپ سمجھیں کہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کوئی ان سے کوئی اچھائی کی صفحہ آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ صفحہ ہی زیادہ افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں پہلی بات دوسری بات اہم بات یہ ہے کہ یہ پاودر لانا یا یہ دھمکی آمیز چیز ہوتی ہے آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی ایسی چیز ہوئی تھی ان کے مختلف کورٹس میں سسٹمز میں وہاں پہ گئی تھی یہ چیز ہے اور انہوں نے دنوں میں وہ کیس جو ہے وہ کریک کر لیا تھا اور وہ چیز ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوئی یہ ایک دھمکی آمیز جو خطوط ملی ہیں جسٹس سائبان کو اس کی ہم لوگ مضامت کرتے ہیں بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹس وقت یہاں پہ ہم لوگ موجود بھی ہیں یہاں کے چھے جسٹس سائبان نے خط لکھاتا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی کو ان کے خاندان کے لوگوں کو زدقوب کیا گیا ان کو دھمکی آمیز کیا ان کو بلکہ ٹورچر کیا گیا اور لوگ جوڈیشلی کے لوگوں کو جج سائبان کو بھی انہوں نے فائر کریکرز پھینکے ان کو دھمکی آمیز خطوط بھی ملے ان کو مختلف میسیجز ملے اور وہ ان کیسز میں جہاں پہ قیدی نمبر آٹھ سو چار یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے اور کسی چیز میں نہیں صرف اور صرف ان جج سائبان کو یا ان کیسز میں جہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز تھے اور یہ کون کا رہے تھے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیب سٹاب رہے تھے اس چیز کو پاکستان کی جو آپ کونسٹیوشنل ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملتی پاکستان کی آئینی تاریخ میں پولیٹیکل تاریخ میں چیز نہیں ملتی اور اس نے ملکی ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں کوئی بھی عزت والا معاشرہ ہوتا تو اب تک دنیا الٹی ہو چکی تھی بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے تقاضی جو قانون اور ریاست کے ہیں وہ بہت زیادہ گر چکے ہیں اور امیجیٹلی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کی ہے ان کو کیفر کردار تک قانون کے مطابق پہنچا سرم کل ہم نے خان صاحب کے سامنے سوال بھی رکھا یہ چھے ججیز والا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب صحیح جاری ہے سائفر کیس کی سزا ہو عدد کیس کی ہو یا توشہ خانہ کیس کی یہ تمام در ججیز دباؤں میں تھے اس کی آزاد منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے تو آپ پارلیمان کے فلور پر یہ معاملہ کب اٹھائیں گے کس زور و شور سے اٹھائیں گے اور آخر میں یہ بتائیے گا آج سائفر کیس تقریبا منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے بریشن سلمان صفزنے کا کہ انیس سو تیس کے قوانین جو دشمنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ریاستی غدداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے لیے استعمال کیے گئے لیکن بڑی بڑا اچھا سوال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تحریک التواہ ہم نے قومی اسیملی میں جمع کرائی تھی اور یہ کل بھی جس وقت ہمارا قوپ پرسو ہمارا قومی اسیملی کا اجلاس تھا میں پوائنٹ آف آرڈر کو اٹھا اور میں نے سپیکر صاحب کو یہ بات اس چیز کا اس طرف ان کی توجہ میں نے کرائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا اجنڈا بلکل غیر ضروری چیزوں کی اوپر تھا جو سب سے امپورٹنٹ ضروری چیز تھی جس کی اوپر ریاست کی بنیادیں ہل جانی چاہیئیں تھی اس وقت ملک کی قوم کی وہ انہوں نے اجنڈا پہ لایا نہیں اور وہ ہمارا تحریک التواہ کا نوٹس تھا جو کہ ہمارے کالیگز علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف ایف آمیر ڈوگر صاحب نے جمع کرائی تھا ویلن ٹائم اور پھر ہم نے وہ چیز جمع کرائی ہے اور ہم نے کہا اگلے جاز پیجلاس میں سب سے پہلی یہ چیز آنی چاہیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا پر الحمدللہ لیڈر آف تھی آپوزیشن کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھا کے اس چیز کو اور بھی زیادہ زور اور اس کے ساتھ کریں گے اجاگر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے کوٹ میں بھی دیکھا کہ ایک چیز بڑی اہم سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سائیفر جو ہے وہ انفرمیشن وہ سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو کہ فرن آفس میں ہوتا ہے اس کی ٹرانس لیٹریشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ایک اہم بات کہ ایف آئی آر جب ریجرسٹر ہوئی تھی تو اس کی نو کپیاں اس ڈاکیمنٹ کی آپ ٹرانس لیٹریشن اس کو اس کہہ سکتے ہیں سائیفر ڈاکیمنٹ سائیفر فرن آفس بھی موجود ہوتا ہے اس کی جو آپ سمجھ لیں ٹرانس لیٹریشن جو ہے ٹرانس لیٹریشن وہ نو جگہ میں جاتی ہے اور کہیں سے بھی جس وقت ایف آئی آر ریجرسٹر بھی ہوئی تھی وہ واپس نہیں آئی تھی اس کے بعد تو ابھی یہ کیس جاری ہے اس پہ اس کا تائین کیا جائے گا بات وہی آ جاتی ہے کہ سائیفر ایک بانہ نشانہ جو ہے وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار یعنی کی عمران خان صاحب تھے اور وہ کیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے میرا خیال ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں it is dead and buried کیس پروسیکیوشن کا ختم ہو چکا ہے